میں نے سر عمران خان نے کل کامران خان اینکر کو ایک بڑا اچھا انٹریو دیا دو گھنٹے کا طویل انٹریو میں کوشش کروں کہ دو منٹ میں اس کا آپ کو خلاصہ بیان کروں کہ اس میں اہم باتیں کیا تھی اور وہ باتیں بہت سارے لوگوں تک نہیں پہنچ سکیں تو کوشش کریں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو پہنچائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین پرندوں میں اقاب ایک بہت طاقتور پرندہ ہے جس کی اڑان آپ جانتے ہیں اس کے پروں کی اس کی چونچ اور اس کے پنجوں کی مضبوطی اس سے ہم بڑی اچھی طرح واقف ہیں لیکن پرندوں میں ہی ایک اور پرندہ جسے کووہ کہا جاتا ہے یہ اقاب کو بہت تنگ کرتا ہے یہ جب اس کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ اپنی چونچ سے اس کی گردن پر نشان بلانے کی کوشش کرتا ہے اسے عذیت دینے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہیوی اتنا قداور اور اتنا مضبوط پرندہ اقاب بھی اس چھوٹے سے پرندے سے بڑا زچ ہوتا ہے لیکن بجائے وہ اس کو اس وقت نقصان پہنچائے جب وہ اسے تنگ کرے یہ اوچی اڑان کی طرف نکل جاتا ہے اور یہ پھر اتنی اوچی فضاؤں میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر کووہ جیسے چھوٹے پرندے کے لیے سانس لینا کیونکہ اکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو وہ کووہ وہاں پر اکسیجن کی کمی سے مر جاتا ہے اور اس کی پشت سے نیچے گر کر ختم ہو جاتا ہے اس مثال سے آپ کو صرف یہ سمجھانے کا مقصد ہے کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں کبھی بھی آپ کی کامیابی سے تنگ ہوں اور آپ کو کووہ کی طرح تنگ کریں آپ اپنی اوڑان پر فوکس رکھ کر ان کی تنقید کو دور کرتے جائیں خود بخود آپ اوچی فضاؤں میں جب پہنچیں گے تو وہ آپ کی پشت سے اتر جائیں گے کامران خان پاکستان کے ایک بڑے زبردست اینکر ہے عام طور پر جب بھی پرائم منسٹر نے میڈیا کے نمائندوں کو دعوت دی تو کوئی پرائم منسٹر کی گردن ناپنے کی بات کرتا تھا کوئی پرائم منسٹر کو زج کرنے کے لیے کہ جی آپ حکومت نہیں چلا رہے آرمی حکومت چلا رہی ہے کوئی کہتا تھا جی کہ اگر یہ لوگ باہر نکل گئے تو ہم آپ کو پکڑیں گے پندرہ جنوری کو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان میں وبا آ سکتی ہے آپ اس کے اوپر سوچ رہے تھے عثمان بزدار صاحب کو چائنا سے بھی پہلے پتہ تھا کہ یہ آ سکتی ہے ان کو بہت پہلے پتہ تھا انہوں نے کلیم کیا اس بات کا معاملہ یہ ہے سر کہ پندرہ جنوری سے لے کے اب تک آپ کی حکومت نہیں چائنا میں تو دیسمبر میں آگئی تھی سر ان کو تین جنوری کوئی پتہ تھا عثمان بزدار صاحب ہمارے ہاں پر ریپورٹ ہونا لیٹ شروع ہوا تھا جنوری کے دوسرے میں ذریعہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ پنجاب کے کسی ایک سرکاری ہسپیٹل میں پتہ کر دیں کہ پروپر ایکوپمنٹ ہے کسی کے پاس وہ غریب وہ بھیڑ چال تو نہیں ہے ہمیں لیٹ بان کر رہا ہے یہ بتا ہمیں بڑے امریکہ ہو تو وہ ساری آن الیکٹڈ ہوتے ہیں پریزنٹ کے ساتھ میں صرف کر رہا ہوں کہ وہ بھی ڈماؤکریسی ہے وہ بھی ڈماؤکریسی ہے اور وہ سارے نون الیکٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے بوت ایز میڈیا ایز ایز آرڈنری ووٹر میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کھارے لیے بک آپ پر رکھتا ہے ہمیں بڑے اوہ سیمپلیفائیڈ جواب مل رہے ہیں یہ چھوڑ دیجئے کہ سینٹر اور پروونسز کا کیا ڈیفرنس اوپینیل لگ رہے ہیں آپ نے بڑا ایکسپرین کر دیا اب ایک چھوٹی بات کی تھی ندیم نے جب سوال کیا تھا ایڈوائزر صاحب نے کہا کہ یہ تو باکر صاحب ہیں اٹانومس ہیں اٹانومی سے کہیں بھی نہیں رہی ہمیں یہاں پہ کوئی آؤٹ آف باکس ایک سلوشن نظر نہیں آرہا ان بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ پندرہ جنوری سے آپ کو پتا تھا دو مہینے ہو گئے ہیں ہمیں اس دو مہینے میں کہیں پہ کوئی حکومت کیونکہ تیاری نظر نہیں ہے کوئی امرجنسی سٹیپس نظر نہیں ہے کہیں پہ کوئی حالچو نظر نہیں ہے میں صرف آپ کو یہ بٹھایا ہوئے آپ نے باتیں کی جی عمران آپ نے کہ جناب پتا نہیں اقتدار میں کیا ہو رہا ہے کون پاور مطلب ان لوگوں کے سوالات کے جوابات سوائے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے اپنے ویورز بڑھانے کے اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پرائم منسٹر کو کتنا ٹاف ٹائم دے رہے ہیں یا پھر وہ لوگ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اکثر اور بیشتر دوسری پارٹیوں کے پیر اور پر ویٹس ایپ گروپس میں کام کرتے ہیں انہیں میسیجز آتے ہیں جس کی ابھی آپ نے پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز بھی دیکھیں تھی کہ جس طرح صحافیوں وہ کہا جا رہا تھے کہ ہم سے یہ سوال کریں ہم سے وہ سوال کریں اسی طرح یہ لوگ تیار ہو کر آتے تھے اور اس طرح کے ماضی میں انٹریوز ہوئے ہیں لیکن کامران خان ایک بڑے پاکستان کے محتبر جو جنرلسٹ ہیں آپ کو پتہ ان کی ہسٹری بڑی کلین بڑا شاندار قسم کا صحافتی کریئر ان کے اس انٹریو میں جو پرائیمنیسٹ سے دو گھنٹے کی نشیس تھی بڑا لمبا اور طویل انٹریو تھا اور اس انٹریو میں تقریبا ہر وہ موضوع ڈسکس کر دیا گیا اندرونی تمام چیلنجز پر بھی اور بیرونی بھی اندرونی چیلنجز پر نیپ کے بارے میں بھی بات ہوگی جانگیر ترین پر بھی بات ہوگی شگر کیسز کے بارے میں بات ہوئی کراچی کے مین ایشو پر بات ہوئی مہنگائی پر بات ہوئی یہ جو مافیاز ہیں کارٹلز ہیں کہ یہ لوگ کس طرح ملکی جو عام غریب لوگ ہیں ان سے ان کی روزی روٹی تک چھیننے کو تیار ہیں اس کے علاوہ آئی پی 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 پر جو بجلی کے منصوبے ہیں ان پر بات چیت ہوئی بڑا کھل کر کامران خان نے اندرونی پہلے بات کی اور اس پر پرائیمنیسٹر نے بڑے صاف الفاظ میں بتایا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جس طرح انہوں نے ماجد خان کو کرکٹ میں نہیں کھلنے دیا ایسی طرح جانگیر تنین کے مسئلے پر بھی پرائیمنیسٹر کا موقف تھا بڑا واضح تھا آئی پی 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 پرائیمنیسٹر نے بتایا کہ کس طرح ماضی کی حکومتیں وہ منصوبے کر کے جا چکی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنلی طور پر باؤنڈ ہے کہ یہ بیجلی مہنگی ملے لیکن اس پر وہ کام کر رہے ہیں پھر کراچی کے مسئلے پر انہوں نے بات کی کہ کس طرح انہوں نے انڈیپنڈنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہوں نے پشاور کی اگزیمپل بھی دی اور اس کے ساتھ لاہور کا بھی بتایا کہ ان کو میٹرپولٹن سٹیز بنا کر کس طرح وہ شفٹ کر رہے ہیں نیچے کی طرف اس کا پریشن پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ کس طرح نیب کو ایک آزاد خودمختار ادارہ بنایا جا رہا ہے جس میں عثمان بزدار کا کیس آپ کے سامنے ہے جس میں چیف منسٹر کو بلایا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے وہ تمام پارٹیز کے اندرونی مسائل بھی انہوں نے اس انٹرویوز میں بیان کیے بیرونی مسائل پر جو سب سے امپورٹن بات تھی جو پرائم منسٹر نے کہہ دی وہ تھی ایک اسرائیل کو نہ ماننے کی بات اور دوسری چین کے ساتھ سٹریٹ اوئے ورلڈ وائٹ انہوں نے کہہ دیا کہ جس طرح مغرب میں مغرب کے ساتھ امریکہ کا اور لوگوں کا الہاک ہو رہا ہے وہ بلوک بن رہا ہے چینہ والے بلوک میں آپ کو وہ پتہ ہے ان تمام ممالک میں میں اپنی پیشنی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں پردر انشاءاللہ اس میں ہم کہہ رہی ہیں انہوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ اس انٹرویوز کے روشنی میں آگے فردر کیا ہوگا لیکن فلحال چینہ والے بلوک میں پرائم منسٹر کا صاف صاف بتانا کہ ہم چینہ کے ساتھ ہیں وہ ہمارے تھک اور تھن میں ہمارے ساتھ ہیں ہماری دوستی ہمارا بردر ہوت جو ہے ان کے ساتھ چلتا رہے گا یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی دوسری سٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر نے دی وہ اسرائیل کے بارے میں دی کہ ہم ایک غاصب کو نہیں مان سکتے انہوں نے قیدیعظم کے فرمودات کے روشنی میں بات کی کہ جس طرح بانی پاکستان نے یہ بات صاف کہہ دی تھی اور ان کی جو لیٹرز آتے تھے اس وقت ان کا جواب نہیں دیا تھا اور یہ بھی کہا پرائم منسٹر نے کہ اگر ہمیں ان کو مان لیں تو پھر ہمیں کشمیر میں بھی مان لینا چاہیے اور یہ ایک بڑا سیریس سٹانس تھا بڑا کلیر سٹانس تھا خاص طور پر ایسے موقع میں کہ جہاں پر دنیا پاکستان میں بھی بہت سے دانشوار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو ماننے سے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں لیکن پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور یہ اس بات نے یقین کریں کرونا مسلمانوں کا دل جیت لیا کہ آپ اتنا کلیر سٹانس یہ عام طور پر آپ کو نظر نہیں آتا لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں اس میں آپ کو غرچہ دے کر نکل جاتے ہیں پرائم منسٹر کی یہ بات لوگوں کو بہت پسند آئی پھر کرونا جو سب سے بڑا مسئلہ ابھی بھی آپ یقین کریں میں ابھی تک کرفیو لگا ہوا ہے رات آٹھ سے صبح پانچ بجے تک اور سب کچھ جیم ہو چکا ہے پرائم منسٹر نے بتایا کہ کس طرح دنیا ان پر ہاں سے رہی تھی کس طرح ان کا مزاق اڑایا جا رہا تھا تمام بڑے بڑے جو اینکر سے یہ ٹویٹس بھی کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھیں جی سمارٹ لاکڈاؤن اور یہ کیا ان ملکوں سے بھی جو ترقی آفتہ موالک ہے ہم ان سے بھی آگئے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے چلنے ہیں لیکن بل گیٹس کی کال نے کس طرح پرائم منسٹر نے بتایا کہ کس طرح بل گیٹس نے سے پوچھا کہ ہم اس پر سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں فردر کہ آپ لوگوں نے کرونا کو کیسے قبوبا ہے تو بڑا سمپل سا میرے خیال میں جو اس کا حال تھا کہ سمارٹ لاکڈاؤن ہو اور آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر ہرڈ ایمیونیٹی کریئٹ کی گئی کہ لوگ اس وائرس کی ریزسٹنس کے لیے اس کے لڑنے کے لیے آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر ایک مدافعت بنتی کی جس طرح پلوس میں ہندوستان میں مودینی چار گھنٹے کے نوٹس پر لاکڈاؤن کیا اور طبعی چڑھا دی اور آپ دیکھ لیں کہ دونوں ملکوں کی سیچوئیشن ایک ہے اسی چیز پر دنیا حیران ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسٹ میں اس وقت سب سے زیادہ یہی بات ہو رہی ہے کہ دونوں ملکوں کی سیچوئیشن آلماست سیم ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک ملک میں کنٹرول اور دوسرے میں نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ پرائم منسٹر کے وہ اقدامات تھے وہ جو اصل میں ہی میرے خیال میں بینگا مسلم ایمان ہے کہ جب آپ غریب کی طرف دیکھتے ہیں آپ غریب کی توجہ دیتے ہیں کہ یار اس غریب کا چولا نہ بجھے اس غریب کی زندگی نہ جائے تو وہ جو نیت تھی شاید اس نیت کا اللہ نے پھل دی ہے ورنہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے لوگ وسائل کے ساتھ لڑڑیں اس بیماری سے اور اس کا ابھی تک کوئی سر پیر نظر نہیں آرہا تو یہ میرا خلق اس نیت کی وجہ سے ہوا ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں جو اللہ نے بڑا اتنا فضل و کرم کیا لہن کرونا پر بڑی اچھی ان کی ایفرٹس تھیں پوری گرمنٹ کی جو انہوں نے ایک سٹریٹیجی بنائی تھی سمارٹ لوگ ڈاؤن اور جس پر سارے لوگ مزاق بھی اڑھاتے تھے یہ کونسا سمارٹ لوگ ڈاؤن لیکن وہ لوگ ڈاؤن کام کر گیا پھر پرائم منسٹر نے اور بھی بہت سی اس پر مزید باتیں کی لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا فیڈبیک بھی آنا چاہیے اتنی کھل کر جو دو گھنٹے کا انٹریو تھا اس پر آپ لوگوں کی ایک ایک دو دو منٹ کی جو کومنٹس ہیں جو رائے ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ اس پر کیا کہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ میں پلیز اپنے کومنٹس سے ضرور بتائیں کہ آپ کا کیا فیڈبیک ہے اور پھر اس پر نیکسٹ جو انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس پر ہم بات کریں